کریڈٹ تو سارے لے رہے ہیں تو جنرل صاحب کا بڑا پن ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پی ایم ایل این کا کریڈٹ ہے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر پی ایم ایل این فور فارٹا مرجر ہے ایک ٹرینڈ بنا ہوا پی ٹی آئی کی طرح سے بھی ہے پی ٹی آئی فور فارٹا مرجر یہ کریڈٹ ہے کس کا کس کے سر پہ یہ سہرہ جاتا ہے دیکھیں یہ اس میں ایک مختلف ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک حصہ ہے جو کہ انہوں نے ڈالا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کہنا کہ یہ اس موقع پہ ساری پارٹیوں نے یک جہتی کے مظاہرہ کیا یہ ساری باتیں باتیں ہیں بات یہ ہے کہ یہ چیز بہت پہلے دو سال سے اس میں کام ہو رہا تھا کیابنٹ میں بھی پاس ہو گئی تھی یہ ڈیسیزنز آرٹیکل ون زیرو سکس میں امنمنٹ چاہے وہ آہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جوریسیزیکشن ایکسٹینڈ کرنا تھا اور ریواج ایکٹ اور ایف سی آر کا خاتمہ یہ تھی آرڑی اپروو ہوئی تھی لیکن پولٹیکل ایکسپیڈینسی کہہ لیں یا جو گورنمنٹ ہے اس کی جو حلیف جماعتیں تھیں ان کا بزد ہونا اور اس کی وجہ سے یہ اس ٹیل اینڈ پہ آکے یہ منظور ہوا ہونا ایسا نہیں چاہیے تابہ کورٹ یہ دیکھیں لاؤ میکنگ اور کامانین اس میں پورا ٹائم ملنا چاہیے دونوں ان کو ہاؤزز کو کہ وہ اپنی وہ کسے اب مثلا ہمیں یہ ٹائم نہیں ملا کہ ہم اس میں جو نیشنل اسیمبلی سے جو بل آیا ہے ہمیں ٹائم نہیں ملائی ہے کہ ہم اس کو پرخ سکیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی تو رہ نہیں گئی ہے نارمل تو لاؤ کا یہی ہوتا ہے جنرل صاحب کہ کمیٹی کو بھیجا جاتا ہے اس میں پھر جو سینٹ اپنا ایک کلیکٹیو وزڈم استعمال کرتی ہے اور اس میں کچھ جو چاہے وہ لینگویج کا استعمال جو مطلب ہے ڈرافٹنگ ہوتی ہے وہ ہر چیز کو نوک پلک کرنی پڑتی ہے لاؤ مطلب ہے کہ اس کو ایک بڑے پرفیکٹ اس میں ہونا چاہیے وہ کچھ چیزیں اس میں رہ گئی ہیں لیکن بہرحال ایک بہت اچھا سٹیپ ہے دیر ہوا ہے دیر سے ہوا ہے جس سے بہرحال ہو گیا اب بات یہ آتی ہے کہ یہ جو ایشو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ابتداء ہے اور جس طرح جنرل صاحب نے بھی کہا اور یہ اصل مشکل جو ہے نا وہ ابھی آئے گی بیکاوز دیکھیں اس میں ہمارے پہلے بھئی اس میں بڑے لوگ ہیں جن کے ایک ایک کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہیں بڑے مافیاز ہیں جو کہ اس چیز کو نہیں سیکسیسفل ہونے دیں گے اس میں سب سے پہلے جو آپ کا ہوگا وہ فارٹا سیکیٹریٹ ہوگا جو کہ ماضی میں بھی اور ابھی بھی ان کی کوشش یہ ہوگی بیکاوز اربوں روپیہ کے پروجیکٹس پہلے بھی یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ فارٹا میں کوئی بلکل کہتا کہ ایک روپیہ بھی نہیں جاتا تھا بات یہ تھا کہ اس کو منیج کر رہے تھے خیبر پختنخواہ کی گورنر اور فارٹا سیکیٹریٹ جب یہ ہوا تو اس سے کئی لوگوں کے مفادات جو ہے تو وہ اس میں آ جاتے ہیں